نیشنل کانپرینٹ یاکر بھارو اکرلا جناب اوگر صاحب جناب اوگر صاحب جناب اوگر صاحب جناب اوگر صاحب بجی صاحب اوزن صاحب موسیقی 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 ہمارے ہزاروں پچھے جو یہاں تو بچائے کوئی مجھے تھا کوئی مجھے تکرزنی کا کام کرتا تھا کوئی جبان کور کے گھرہ تکرزنی میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ دوارہ بہاڑ ہو دوارہ یہاں ایک باس ہو رہے وہ اپنی روزی چلا سکتے ہیں ہم نے آج ان کو زمینوں سے بے رکھت کیا جاتا ہے ابھی کچھ دک پہلے ہمارا یہاں ہے گاؤں ہے بڑھالہ گاؤں وہاں سے دو سو کرا زمینوں سے لوگوں کو بات کرتی ہے ساتھیوں آج بے روزگاری ہے بے روزگاری پڑھتی جاری ہے آج پہنگائی پڑھتی جاری ہے رتلال گپتہ جی آج آپ جمہور کشمیر کے پرویش دوار لکھنپور میں آئے ہیں آپ کی یہاں پہ میٹنگ جل رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں ایسا لگتا ہے کہ جمہور کشمیر کے اندر موسپل کارپوریشن موسپل کونسلز اور موسپلٹیز کے چناؤ شروع ہونے جا رہے ہیں نیشنل کانفرنس نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اس کا بگل جو ہے یہاں لکھنپور سے جو ہمارے جمہور کشمیر کا دوار ہے یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں جہاں لکھنپور میں موسپل کمیٹی جو ہے آج اسی کی میٹنگ یہاں رکھی ہوئی ہے اور اسی پرکار ہم تمام موسپل کمیٹیز موسپل کارپوریشن اور موسپل کونسلز کے جتنے بھی جگہ ہیں جتنے بھی ٹاؤنز ہیں وہاں پہ ہمارا کام شروع ہو رہا ہے آج اسی شروعات ہم یہاں کریں گے یہاں تک کہ یہاں کی سرکار کا تعلق ہے بڑے دکھ کے ساتھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے جو پانچ سال گزرے ہیں لوگ پریشانیوں میں جوج رہے ہیں جو ہمارے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے سینٹر کے منسٹر بھی جو یہاں آکے ڈویلمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ ریائیٹیز بھی کچھ نہیں مثلا کل پوری صاحب جو ہمارے سینٹر کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب جمہو کشمیر کے اندر ہم نے انڈرسٹریلائیزیشن کا ایک نیا ریولیشن لائیا ہے میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ اس پانچ سال کے اندر جمہو کشمیر کے اندر کتنے لارڈ سکیل میڈیوم سکیل اور سمال سکیل کے یورٹ جو ہیں اسٹیبلش ہوئے جو تھے وہ بھی بند پڑے ہیں اور اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیکھیں ڈیویلمنٹ کے نام پہ میں سب جمہو کشمیر کے لوگوں کو گھمرہ کیا جا رہا ہے آپ بتائیے مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ایک توفان لائیا ہے ڈیویلمنٹ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو سال بے میسال موڈی سال کے جو نو سال تھے وہ بے میسال اور جو پچھلی سرگاریں رہی ہیں انہوں نے کسی برکار کی کوئی ڈیویلمنٹ نہیں دیکھیں دیکھیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں گراؤنڈ ریالٹیز کی پوزیوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں دو سو پچاسی کے قریب یہاں پہ ہیلتھ پبلک ہیلتھ سینٹرز ہیں جمہو کشمیر کے اندر ایک سو پیسٹھ پبلک ہیلتھ سینٹرز میں ڈاکٹرز تک نہیں ہیں کسی اس کی ڈیویلمنٹ یہ کر رہے ہیں باقی حالت پانی کی حالت دیشے میں کنڈی بیلٹ کا پورا دورہ کیا ہے آج ایک پانی کی بونٹ چلی یہ کنڈی کے لوگ ترس رہے ہیں نو سال میں انہوں نے نچا کیا بجلی کی حالت یہ ہے کہ یہاں کسی کہیں بھی چلے جائیے انشیڈیول کاٹ آپ کو ملیں گے گرمی کا موسم ہے بچے بلک رہے ہیں گرمی بجلی کہیں نہیں ہیں آپ اندازہ لگائیے پانی بجلی یہ تو لوگوں کی لوگوں کی یہ یہ ملنا چاہیئے تھا کہ نہیں نو سال میں کیا کیا انہوں نے کہاں کہ یہ دیویلمنٹ کیا رہے ہیں کہ مجھے ہم دیویلمنٹ کریں پیس کے بارے پہ کہہ رہے ہیں آج گورنر صاحب کا ایک بہت 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 سٹیٹمنٹ نکلا جی جب سے یہ ہماری سرکار آئی ہے یہاں جمہو کشمیر کے اندر پیس آیا ابھی کل جو آئی سی جیو کے جو چیئرمنٹ یہاں جمہو کشمیر کے اندر آئے انہوں نے کہاں صاحب میں لال چوک میں جھنڈا ترنگا بھی راؤں گا ان کو تھٹ دیئے گئے اور وہ چرے راستے سے ہی بھاگ دیں کہ صاحب اور پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کہنے لگے کہ میں جمہو کشمیر کے حالات جو یہاں شانتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ کس قسم کی شانتی آپ اندازہ لگائی ٹارگٹ کلنگ آپ کی ہو رہی ہے آپ کی جو نشارہ کی اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس کی حالات دیکھیں آج اس کی ماں جس کے دو بچے چلے گئے وہ چاری جہاں پریس کانفرنس کر رہی تھی لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے سنوائی کوئی نہیں ہے